بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے لیکچر نمبر سیون کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم پڑھیں گے جنرل 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 کا فارمیٹ بھی پڑھیں گے اور لیجر کا فارمیٹ بھی پڑھیں گے آج تو جنرل جنرل کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جنرل جنرل کا دوسرا نام ہے بکس آف اوریجنل انٹری بکس آف اوریجنل انٹری آج آپ نے تھوڑی سپیس چاہیے درہ وائٹ بورڈ میں اس لئے ہم سمال سمال لکھیں گے آپ میرے ساتھ ساتھ نوڈاؤن کا بھیجیے گا ہم کسی کمپنی کا نام دے دیتے ہیں بکس آف اے بی سی اس کا ہم بنا رہے ہیں جنرل تو ہم بنائیں گے پہلا کالم آپ بنائیں گے ڈیٹ کا دوسرا کالم بنے گا پرٹیکولرز کا پھر بنے گا ڈیبیٹ کا کالم پھر بنے گا کرنٹ کا کالم ڈیٹ پرٹیکولرز ڈیبیٹ ڈیٹ ڈیٹ اب ہم کچھ انٹریز پاس کرتے ہیں فرض کرتے ہیں یکم جنوری دو ہزار سترہ کو ایک بزنس سٹارٹ ہوا اے بی سی نے بزنس سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے کیپٹل انٹروڈیوز کیا ہوگا اس کی انٹری ہوگی کیش اکاؤنٹ ڈیبیٹ ڈو کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ یہ میں تھوڑی تھوڑی جگہ اس لئے چھوڑ رہا ہوں یہاں پہ آپ نے نیلیشن لکھنی ہے کیپٹل انٹروڈیوز بائے اے بی سی پانچ جنوری کو فرنیچر پرچیز کیا گیا بزنس کے لئے تو آفیس فرنیچر اکاؤنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ کیش اکاؤنٹ کیپٹل انٹروڈیوز کتنا کیا ایک لاکھ روپے کا اس کے بعد آفیس فرنیچر پرچیز کتنے کا آفیس پر پرچیز کیا کتنے کا موٹر کار خریدی گئی وحیکل اکاؤنٹ ٹو ہونڈا اکاؤنٹ فرض کر لیتی ہیں ہونڈا والوں سے گاڑی ادھار پر لی گئی وحیکل پرچیزد آن کرید انہی تین انٹریز کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں اتنے کیونکہ ہمارے پاس سپیس نہیں ہے ہم نے چونکہ آپ کو ایک ایک زمین دینی ہے کہ ایسے ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ انٹ پہ ٹوٹل کا کالم آ جائے گا ٹوٹل انکومٹر ٹوٹل کریں گے پانچ اور چھے چھے لاتیس ہزار ہمیشہ یہ دونوں آپس میں برابر ہونے چاہیے یہ آپ کے جرنل جرنل کا فارمیٹ ہے جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی بزنس میں وہ ساری آپ نے اسی طریقے سے انکارپوریٹ کرنی ہے اسی طریقے سے اس میں لکھنی ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے جرنل لیجر کا ہمیں ایک کام کرتے ہیں یہ ہم نے کیا پڑا جنرل جنرل اب ہم کریں گے جنرل لیجر سب سے پہلے میں آپ کو خوڑا سا بتا دوں جنرل لیجر دو طرح کے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ٹی اکاؤنٹ یہ دو شیپ ہو سکتی ہیں جنرل لیجر کی جنرل لیجر کی یہاں پہ نیم آئے گا جس کا اکاؤنٹ بنا رہے ہوں گے پرٹیکلرز ڈیبیٹ کریڈٹ بیلنس ہمیشہ یاد رکھئے گا جنرل لیجر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے اسے ہم نربل لیجر کہتے ہیں یہ ہوتا ہے سیلف بیلنسنگ لیجر سیلف بیلنسنگ لیجر یہاں پہ آپ کو ساتھ ساتھ وہ بیلنس بتاتا رہتا ہے کسی بھی پرٹیکلر اکاؤنٹ کا ساتھ ساتھ آپ کو بیلنس بتانا شروع کر دیتا ہے اس ٹائم اس کا یہ بیلنس ہے اس ٹائم اس کا یہ بیلنس ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاتا ہے اور انٹ پہ آپ کو ورکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو ساتھ ساتھ اس کا بیلنس مل جاتا ہے یہ دو طرح کے لیجر اکاؤنٹ ہیں مثال کے طور پر اگر ہم کیش کا اکاؤنٹ بنائیں کیش اکاؤنٹ ہمیشہ یاد رکھئے گا جتنے بھی ایسٹس ہیں جتنے بھی ایکسپینسز ہیں ان تمام کے تمام کا لیجر کا اوپننگ بیلنس ہمیشہ ڈیبٹ سائٹ پہ آتا ہے اسے ہم بیڈی سے ریپریزینٹ کرتے ہیں بیڈی اور ان تمام کا کلوزنگ بیلنس اس طرح آتا ہے سیڈی کس کس کا ایسٹس ایکسپینسز کا ہمیشہ اوپننگ بیلنس ڈیبٹ سائٹ پہ آئے گا اور ہمیشہ کلوزنگ بیلنس کریڈٹ سائٹ پہ آئے گا اور جتنے بھی لائیبیلٹیز اور انکم ہے ان کا اوپننگ بیلنس کریڈٹ سائٹ پہ آئے گا اور کلوزنگ بیلنس ڈیبٹ سائٹ پہ آئے گا ایسٹس ایکسپینسز کا اوپننگ بیلنس ڈیبٹ سائٹ پہ آئے گا کلوزنگ بیلنس کریڈٹ سائٹ پہ آئے گا لائیبیلٹیز اور انکم کا اوپننگ بیلنس ڈیبٹ سائٹ پہ آئے گا کلوزنگ بیلنس کریڈٹ سائٹ پہ آئے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم اسی فارمیٹ کو لے کر ان میں پھٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ دوسرے ان کے فارمیٹ آپ کو کوششن سال کرنے کے ایک طریقہ بتاتا ہوں میں امید ہے آپ نے نوٹ کر لی ہوں گے آتر وائز کسی قسم کی قریہ ہو تو آپ ہمارے بلاغ پر جا کے ہمیں کمنٹ دے سکتے ہیں اور کچھ بھی چیز کسی وقت آپ پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کیا کتنے لیجر اکاؤنٹ بننے ہیں نمبر ایک کیش کا بنے گا نمبر دو کیپیٹل کا بنے گا نمبر تین آفیس فرنیجر کا بنے گا نمبر چار بینک کا بنے گا نمبر پانچ وحیکل کا بنے گا نمبر چھے ہونڈا کا بنے گا ان تمام کے تمام کے لیجر اکاؤنٹ بنے گے تو ہم شروع کرتے ہیں پہلے لیجر اکاؤنٹ سے جو کہہ کیش کا جگہ کم ہونے کے بائیس میں سمال سمال لکھوں گا آپ پلیز میرے ساتھ نوٹ کیجئے گا پہلے ہم لیجر اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں کیپٹل اکاؤنٹ دوسرا ہے کیپٹل اکاؤنٹ تیسرا ہے آفیس فرنیچر چوتھا ہے بینک جس طرح لکھ رہا ہوں اسی طرح آپ نے پریزینٹ بھی کرنا ہے نمبر پانچ وحیکل نمبر چھے ہونڈا اب چونکہ بزنس اس سال شروع ہوا ہے بزنس اس سال شروع ہوا ہے لہٰذا تمام کے تمام کے اوپننگ بیلنسز زیرو ہوں گے تو ہم کیسے تھی ہیں کیش ہے پہلے آپ کو ہم اوپننگ اور کلوزن دیکھ لیں کہاں کہاں پہ آتے ہیں کیش ہے تو کیش ہمارا ایسٹ ہے ایسٹ کا اوپننگ بیلنسز یہاں پر آئے گا جو کہ نل ہے کیپیٹل ہے کیپیٹل ہماری انٹرنل لائیبیلٹی ہوتی ہے اس لیے اس کا بیلنس بیڈی یہاں پر آئے گا کریڈٹ سائٹ بھی جو کہ نل ہے آفیس فرنیچر ہمارا جو کہ ایسٹ ہے اور ایسٹ کے اوپننگ بیلنس ڈیبیٹ سائیڈ پر آئیں گے بینک ہمارا ایسٹ ہے ایسٹ کے اوپننگ بیلنسز ڈیبیٹ سائیڈ پر آئیں گے وہیقل ہمارا ایسٹ ہے ایسٹ کے اوپننگ بیلنس ڈیبیٹ سائیڈ پر آئیں گے ہونڈا ہمارے کریڈٹرز ہیں لائیبیلٹی ہے یہ ایکسٹرنل لائیبیلٹی ہے تو یہ کریڈٹ سائل پرائیں گے جو کہ نل ہے اب اپنے جو ٹرانزیکشن کی اس کو ہم نے لیجر میں کیسے پوسٹ کرنا ہے کیش اکاؤنٹ کتنے سے ڈیبٹ ہوا کیش اکاؤنٹ کتنے سے ڈیبٹ ہوا ایک لاکھ روپے سے کس نے ڈیبٹ کیا کیپٹل کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا ایک لاکھ سے کس نے کریڈٹ کیا کیش نے اب دوسری انٹری پہیں گے آفیس فرمیچر ڈیبٹ ہوا تیس ہزار سے ٹھیک ہے تیس ہزار سے ڈیبٹ کر دیتے ہیں لیکن کیا کس نے بینک نے بینک کریڈٹ ہوا تیس ہزار سے لیکن کیا کس نے آفیس فرمیچر میں وحیکل ڈیبٹ ہویا پچاس ہزار سے کیا کس نے ہے ہونڈا نے ہونڈا کریڈٹ ہو رہا ہے پچاس ہزار سے کس نے کریڈٹ کیا ہونڈا کو وحیکل نے یہ ساری انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد اگلا میتھر جو میں کرنے جا رہا ہوں اسے آپ نے غور سے دیکھنا ہے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کی یہ نشانی ہوتی ہے ہمیشہ جب بھی آپ بیلنس لکھنے لگیں ایک لائن اور نیچے ڈبل لائن ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا یہ ڈبل لائن اس سے تھوڑا واضح نظر نہیں آئے گا میں بلیک سے کرتا ہوں یہ آپ نے سب کے اندر یہ کر لینا ہے ہمارے پاس جو کہ جگہ کم ہے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے یہ کام ایک وائٹ صفحے پر کرنے کی کھلا صفحہ ہو آپ کے پاس تو پھر یہ کام ایزی لی ہو جاتا ہے اب ہم ان کے اندر بیلنس لکھتے چلو کریں گے اگر یہاں پہ اوپننگ بیلنس ہوتا تو یہ دونوں ایڈ اپ ہو جاتے لیکن چونکہ یہاں پہ یہ اکیلہ ہے اس لئے ایک لاکھ چونکہ دونوں سائیڈیں برابر آنے چاہیے تو یہاں پہ صفح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کلوزنگ بیلنس ہے اس کی اماؤنٹ ہوگی ایک لاکھ تو یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ ایسٹس کا کلوزنگ بیلنس اس طرف آتا ہے تو لہٰذا ون لیکھ اس طرف کتنا بن گیا ایک لاکھ کتنا پہلنس ہے ایک لاکھ اہدہ کتنا آنا چاہیے ایک لاکھ تو اس کا کللوزنگ بیلنس بن جائے گا ایک لاکھ کتنا پہلنس ہے تیسی وہاں کتنا آنا چاہیے بھی تیسے وہاں تو اس کا کلوزنگ بیلنس بن جائے گا تیسے ہزار کتنا بیلس ہے تیس ہزار تیس ہزار تو یہ اس کا کلوزنگ بیلس بن جائے گا سوری بینک جو تھا ہماری لائیبیلٹی ہے چونکہ بینک سے ہم نے پرچیز کیا ہے تو بینک ہمارا بینک ہمارا کریٹیٹر ہے تو کتنی بن جائے گی تیس ہزار آدھے کا سیڈی بیلس اس کا وہی کل ہمارا ایسٹ ہے تو کتنا نسی ہے ان دونوں کو اگر ایڈ ہوگا اگر اوپننگ بیلس ہوتا تو ایڈ ہو جاتے پچاس ہزار پچاس ہزار تو سیڈی بیلس کتنا نسی ہے پچاس ہزار پچاس ہزار پچاس ہزار تو سیڈی بیلس کتنا بن جائے گا پہلے آپ کو یہ پتا دوں بیڈی کہتے ہیں بیڈی کا مطلب ہوتا ہے بیڈی کا مطلب ہوتا ہے براد ڈاؤن اور سیڈی کا مطلب ہوتا ہے کیریڈ ڈاؤن براد ڈاؤن کا مطلب ہے جو پہلے سے آپ کی جب آپ کے اکاؤنٹس کلوز ہوتے ہیں اس وقت جو آپ کا سیڈی بیلس ہوتا ہے یہ بیڈی بیلس بن جاتا ہے براد ڈاؤن پیچھے سے لائے گوہ بیلس کیریڈ ڈاؤن اس بیلس کو لے کے آگے جانا ہے تو آپ اسے سیڈی کو سی ایف بی کہہ سکتے ہیں کیری فارورڈ اور بی ایف کو بیڈی کو آپ بی ایف بی کہہ سکتے ہیں براد فارورڈ اپننگ بیلس نیل تھا انٹری پاس کی ہم نے کیپیٹل کیش کو ڈیپٹ کیا کیپیٹل نے کیپیٹل کو کریڈٹ کیا کیش نے انٹری ہوئی آفیس فرنیچر ڈو بینک آفیس فرنیچر کو ڈیپٹ کیا بینک نے بینک کو کریڈٹ کیا آفیس فرنیچر نے بینک کیونکہ ہماری لائیبیلٹی ہے بینک ہمارا کریڈیٹر ہے بینک سے ہم نے ایک قسم کا لون لیا وہیقل کو ڈیپٹ کیا ہنڈا نے کیونکہ ہنڈا ہمارا کریڈٹر ہے اور ہنڈا کو کریڈٹ کیا وہیقل نے اب جب ہم نے اسے لیجر اکاؤنٹ کلوز کرنے کی بات آئی تو اوپننگ میں یہ ساری چیزیں ایڈ ہوں گی اگر ادھر کوئی اور چیز ہوتی تو لیس کر کے انسر جو آتا وہ اس کا سیڈی بیلنس ہوتا اگر ادھر کوئی اور چیز ہوتی بیڈی کیش کے علاوہ ادھر کوئی اور چیز ہوتی ان تینوں کو ایڈ کرتے اور اگر ادھر کوئی چیز ہوتی اس سے لیس کرتے جو بیلنس ہوتا وہ سیڈی بیلنس کلوزنگ بیلنس ہوتا سیم اسی طرح یہ دونوں بیڈی اور بینک کو ایڈ کرتے اگر ادھر کوئی اور چیز ہوتی اس کو بھی ایڈ کرتے ادھر کوئی چیز ہوتی اسے لیس کرتے اس میں سے یہ ساری چیزیں ایڈ کرتے اس میں سے یہ والی ویلیو لیس کرتے تو جو ریمیننگ بیلنس ہوتا وہ سیڈی بیلنس ہوتا سیم اسی طرح بیڈی آفیس فرنیچر اور اور ویلیو کو ایڈ کرتے یہاں کی ویلیو کو لیس کرتے تو جو بیلنس آتا وہ سیڈی بیلنس ہوتا سیم اسی طرح اب اس سارے کے سارے سناریو سے ہم نے کیا سیکھا کہ جرنل جرنل ایسے بنتا ہے جرنل لیجر اس سے اس طرح بنتا ہے یہ دیکھیں جرنل جرنل سے ہی ویلیو اٹھ کے آگے گئی ہے لیجر میں آپ بہت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جرنل جرنل سے ویلیو اٹھ کے جرنل لیجر میں ہم نے پوسٹ کر دی ہے اب یہ جو ویلیوز ہیں یہ جو ویلیو ہے ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہ ویلیوز اٹھ کر آگے ٹرائل بیلنس میں جائیں گی انہی ویلیوز سے آگے ٹرائل بیلنس بنے گا ہم ٹرائل بیلنس میرا خیان رہا ہے آج کے لیے آپ کو اتنا بہت ہے یہ اسی ویلیوز سے بنا لیتے ہیں ہم ٹرائل بیلنس تاکہ انہی ویلیوز سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے ٹرائل بیلنس بنتا کیسے ہے یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے آج والا ٹرائل بیلنس پہلی بات تو یہ آپ کو فارمیٹ پتا ہو کمپنی چونکہ ہماری نام پتا ہے ہمیں اے بی سی کمپنی نام آئے گا کمپنی کا اے بی سی ٹرائل بیلنس ایز ایڈ آج اگر کچھ بھی دیت تھرٹی فار ایجیمپل تھرٹی فاس دسمبر دوہزا سترہ یہاں پر آئے گا اکاؤنٹ ہیڈ روپیز اس کے لیے میں آپ کو ہنٹ دوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے ایسیٹس جتنے بھی لیجرز میں ایسیٹس ہیں ہمارے پہلے ان کو پٹ کیجئے سیریل نمبر جتنے بھی آپ کے ایسیٹس ہیں پہلے ان کو پٹ کیجئے پھر ایکسپینسز کو پھر انکم کو پھر لائیبیلٹیز کو اس نے ہو گا کیا آپ کے سارے کیونکہ ایسیٹس اور ایکسپینسز کے مولانس ڈیبیڈ بیلنس ہوتے ہیں اب ان مولانسز کو ڈیبیڈ بیلنس کہتے ہیں ان کو کریڈ بیلنسز کہتے ہیں جو آپ کے ڈیبیڈ بیلنس ہوگے وہ اس طرف آ جائیں گے جو کریڈ بیلنس ہوئے ہو آفیس فرنیچر ہے نمبر دو آفیس فرنیچر کتنا ہے تیسے ہزار نمبر تین اور کوئی ایسٹ وحیکل کتنا ہے جی پچاس ہزار سوری پانچ لاکھ غالباً یہ پانچ لاکھ لکھا تھا ہم نے چلیں پچاس ہزار کنسلٹر کر پانچ لاکھ کنسلٹر کر لیں ہاں پچاس لاکھ سوری پانچ لاکھ یہ بھی پانچ لاکھ یہ ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں اپنی ایکسپنسز کی طرف ہمارے تو ایکسپنسز ہیں یہاں پہ نہیں ہمارا کوئی ایکسپنس نہیں ہے اب آتے ہیں لائیبیلٹیز کی طرف لائیبیلٹیز ہماری کون گونسی ہیں پہلی ہے بینک تو بینک کی ویلیو کیا ہے تیس ہزار دوسری ہماری لائیبیلٹی کیا ہے ہونڈا پانچ لاکھ کیسے لئے ہماری لائیبیلٹیز کیا ہے یاد رہیے گا ہمیشہ کیپیٹل اور اس کے کونٹرہ ہیڈ جو ہے ڈرائنگز اس کو ہمیشہ لائیبیلٹیز کیا ہے ایک لاکھ ٹوٹل چھ لاکھ تیس ہزار چھ لاکھ تیس ہزار تو یہ آپ کا ٹرائل بیلنس ٹیلی ہو گیا یاد رکھئے گا ہمیشہ آپ کا ٹرائل بیلنس ایکول آنا چاہیے اگر آپ کا ٹرائل بیلنس ایکول نہیں آتا اس کا مطلب ہے آپ نے یہاں پہ جنرل لیجر میں کوئی غلطی کی ہوئی ہے کلکولیشن میں یا آپ کی انٹری پوسٹنگ یہاں آپ نے کی تھی جرونل جنرل میں وہاں پہ آپ نے کوئی مسٹیک کی ہوئی ہے آپ کو پھر جنرل جنرل بھی چیک کرنا پڑے گا اور جنرل لیجر بھی چیک کرنا پڑے گا یہ بھی پاسیولیٹی ہے جب بیلنس اٹھا کے لکھے جاتے ہیں یہاں پہ جب بیلنس اٹھا کے لکھے جاتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی مسٹیک ہو جائے جیسے ہم سے چھوٹی سی مسٹیک یہاں پہ ہوئی پانچ لاکھ کی جگہ ہم نے پچاس ہزار لکھ دیا جنرل میں تو ہم نے پانچ لاکھ لکھا ہوا تھا لیکن یہاں پہ جب پوسٹنگ کرنے لگے تو یہاں ہم نے پچاس ہزار لکھ دیا اس طرح کوئی ایرر ہوگا تو آپ اسے چیک کر لیں گے اگر آپ کا ٹرائل بیلنس ایکول نہیں آتا تو سٹوڈنٹ یہ آج کا لیکچہ تھا جس میں ہم نے آج پڑا جنرل جنرل پڑا جنرل لیجر پڑا اور ٹرائل بیلنس پڑا انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم فائنل اکاؤنٹ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تعالی ہوکے اللہ حافظ